ہیلو فرنز ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی فرنز پرگنسی ٹائم میں آئرن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آئرن آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی کی گروتھ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ آئرن کے جو سپلیمنٹس ہیں وہ آپ کب سے لینا سٹارٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ کون سا صحیح طریقہ ہے سپلیمنٹ لینے کا تو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرومیٹیو ہونے والی ہے اور اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بننا مات بولیے گا تو فرنز دیورنگ پرگنسی ہیمگلوبن جو ہے وہ کم از کم گیرہ ہونی چاہیے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی جو ہیمگلوبن ہے وہ کم ہو رہی ہے اس کے کچھ علامات ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو بہت جلد جلدی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے آپ کو چکر وغیرہ آتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ویگنس فیل ہوتی ہے چکر ویسے تو پرگنسی میں کبھی کبھار آتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ ریگولر آ رہے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہیمگلوبن کم ہے تو ہیمگلوبن کو پورا کرنے کے لئے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ڈائیٹ سے ہیمگلوبن کو پورا کیا جا سکتا ہے دوسرا سپلیمنٹ سے دوکٹر ہمیں سپلیمنٹ ریکومنٹ کرتے ہیں پرگنسی کے سیکنڈ ٹائمیسٹر سے آئرن سپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ دوکٹر ہمیں سپریسکرائب کر دیتے ہیں سیکنڈ ٹائمیسٹر سے نو مہینے تک آئرن کے سپلیمنٹ چلتے رہتے ہیں لیکن اکثر ہم آئرن کے سپلیمنٹ لینے میں کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں نہیں کرنی ہے جیسے کہ جو کھالی پیٹ Nous Nada نہیں کھانی ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے فورم بعد ہم آئرین کی جو ٹیبلٹ ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں تو ایسا بھی بالکل نہیں کرنا ہے تو آپ نے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ بعد آئرین کی ٹیبلٹ کھانی ہے کچھ اور تب میں آئرین کے سپلیمنٹ لینے سے کونسٹیپیشن کا ایشیو بن جاتا ہے اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ بنے تو آپ نے اپنی ڈائیٹ میں فائبرز ایڈ کرنے ہیں دن میں ایک دفعہ دلیا یا اوٹ سے وغیرہ ضرور کھانے ہیں اس کے بعد دیکھئے اگر تو آئرین کے سپلیمنٹ لینے کے بعد بھی آپ کی ہمانگلوپن کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں وائٹمن سی کی گمی ہے تو آپ نے اپنی ڈائیٹ میں وائٹمن سی ایڈ کرنا ہے آپ وائٹمن سی کے لیے لیمن سنترہ کنو وغیرہ کھا سکتے ہیں آپ آئرین کی ٹیبلٹ کھانے کے بعد لیمو پانی لے سکتی ہیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وائٹمن سی جو ہوتا ہے آئرین کو بوڈی میں ایبزور کرتا ہے جو کہ آپ کی ایس بی لیول کو نورمل کرنے میں زلدی ہلپ کرے گا اس کے علاوہ آئرین کی کمی دور کرنے کے لیے آپ اپنی ڈائیٹ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ایڈ کر سکتی ہیں جیسی کہ آپ سیب کھا سکتی ہیں انار کھا سکتی ہیں گاجر چکندر وغیرہ کھا سکتی ہیں اس سے آپ کا جو آئرین کا لیول ہے وہ نورمل ہو جاتا ہے اچھی ڈائیٹ لینے کے بعد اور سپلیمنٹ لینے کے بعد بھی اگر آپ کے آئرین کا لیول وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے ساتھ یا آر تک بنا رہتا ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا ہے کیونکہ اگر ڈلیوری کا ٹائم پاس آ گیا ہے اور آپ کا اچپی لیول کم ہے تو یہ بیبی کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے یہ بات بھی سوچ نہیں ہے کہ اگر آپ میں کھون کی کمی ہوگی تو آپ کے بیبی کی گروتھ بھی صحیح سے نہیں ہوگی تو اس لیے آپ نے اپنی آئرین کی کمی کو وہ نہیں ہونے دینا ہے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے آئرین کے سپلیمنٹس وغیرہ ریگلر لیتے رہنا ہے تو فرنز یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوب ویڈیو آپ کے لیے ہلپ فر رہی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ